دھرتی میں تھا دو ہزار سال پہلے جب ایشو مسیح دھرتی میں تھا وہ منیشو بن کے آیا کیونکہ ہم سب پاپ میں پاپ میں دلدل میں گر گئے تھے پر پرمیشن اگر پرمیشن نہیں آتا تو مانو جاتی کو بچانا مشکل تھا ہمارا کرم ہمارا دھرم ہمیں نہیں بچاتا ایشو ہمیں بچاتا ہے کبن جوش بلو ایشو ہمیں بچاتا ہے کتا لوگ تیار ہے ہلیلویا اب جب ایشو مسیح بچہ ہو کر ایشو ہو کر پیدا ہوا تاکہ مجھے اور آپ کو وہ راستہ دکھا ہے وہ جیون ہے وہ راستہ ہے وہ سکتی ہے وہ ہمیں سکھایا ہلیلویا اب چھٹے عدیائے میں جب ہم آتے ہیں اس کے ہیڈنگ لکھا ہے پانچ ہزار پورشوں کو کھلاتا ہے ایشو مسیح ایک جگہ پرچار کرتے ہیں وہ پانچ ہزار پورشوں کو پانچ ہزار پورش بولے گا تو پچنی ہوگا تو دس ہزار پریواد یا دو بچہ ہوگا تو کتنا ہوگیا بیس ہزار لوگ کو کھلاتا ہے کتنا لوگ تیار ہے سننے کے لئے 20 ہزار لوگ اس سمیہ میں ایشو مسیح نے کھلایا ابھی ہم کو بھی وہ کھلائیں گے آتنک شریدک ہر تیارت میں پرمو ہمیں آشش کرے گا کتنا لوگ بشواس کریں گے تیار ہے کسی کو بولو بیلٹ باندھ لو اب ہم اوپر اوٹنے والا تیار ہے چٹا باقی ہے پہلا دیا ہے چٹا باقی ہے کہ پہلا واق ہے ان باتوں کے بعد ان باتوں کے بعد یہشو گلیل کے جھیل ارثات تیبیریس کی جھیل کے پاس گیا تیبیریس کے جھیل کے پاس ایشو مسیح شہر یرشلہ میں پیدا ہوا بیتلے میں پیدا ہوا اور وہ شہر شہر جا کر پرمیشن کے بارے میں پرکاشن اور جوتی دے رہے تھے این باتوں کے بعد ایشو مسیح گلیل کے چھیل اور تیبیریس کے چھیل کے پاس گیا اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے اور ایشو مسیح جہاں بھی جاتے تھے بہت بھیڑ ہوتے تھے جو اچھا بلو بہت بھیڑ آپ سے میں جہاں بھی جاؤں گا بہت بھیڑ ہوگا کیونکہ میں ایشو کو لے چلتا ہوں لکھونا چیٹ میں میں جہاں بھی جاؤں گا بہت بھیڑ ہونے والا کیونکہ ان دنوں میں ایک ہی وقتی آپ کو بچاتا ہے اس کا نام ہے ایشو مسیح ہے کوئی میرے شاہ جو جب بلو میں جہاں جاؤں گا ادھر بھیڑ ہوگا کارن کیوں ہم جہاں جائیں گے ادھر شمدکار ہونے والا ادھر شنگائی ہونے والا ادھر آشش ہونے والا کیونکہ ایشو مسیح ہمارے شاہت ہے جو ایشو مسیح دوہجار سال پہلے کیا وہ اب بھی کرتا ہے جہاں ایشو جاتا تھا بھیڑ ہوتا تھا کارن کیوں ایشو مسیح بھلائی کرتا تھے ایشو مسیح شنگائی کرتا تھے بیمار لوگ 38 سال خات میں پڑے ہوئے لوگوں کو چنگا کرتے تھے لہو بہنے والا 12 سال سے لہو بہنے والا ستری کو پربو ایشو چنگا کیا وہ پرمیشور ہمارے ساتھ ہے ہم پرمیشور کا مندر ہے ہم ایشو کو لے چلیں گے ہم جہاں جائیں گے بھیڑ ہوں گے کیونکہ ایشو ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں جائیں گے چنگائی ہوں گے کیونکہ ایشو ہمارے ساتھ ہے کم آن کوئل چاٹ میں لکھو نا ہاللویا جتا لوگ بولیں گے آج سے چنگائی چنگائی کی سامت بہیں گے آج سے پربو کی مہیمہ میرے دوارہ ہوگا جورج بلہ پربو کی مہیمہ ہم کو اور آپ کو پربو اس دھرتی میں رکھا ہے تاکہ اس کی مہیمہ ہو ہاللویا پربو آپ کی مرادوں کو پورا کریں گے اور آپ کے ساتھ آپ سے جبنے والا لوگوں کے آشش کریں گے میں جہاں بھی جاؤں گا ادھر بھیڑ ہوگا وند نہ جا دو کیا بات ہے کم جور سے تعلیم لگے نا میں جہاں جاؤں گا ادھر بھیڑ ہوگا ادھر گاؤ کے گاؤ ادھر شہر کے شہر جاتی کے جاتی لوگ آئیں گے کیونکہ میرے پاس کچھ ہے بھائی ادھر ایشو کے پاس کچھ تھا کسی کو بلو ایشو کے پاس کچھ تھا اس کے لئے بھیڑ کے بھیڑ آ رہا ہے کسی سے پوچھو آپ کے پاس کیا ہے اے پوچھو نا کسی سے پوچھو نا کسی سے آپ کے پاس کیا ہے بھیڑ کیوں آئیں گے آپ کے پاس آپ کے پاس ایشو مسیح ہے تو ایشو مسیح جو کیا تھا وہ آج آپ کے دوارہ کرنا چاہتے ہیں یشو مسیح کل آج ہمیشہ کے لئے وہی سمان ہے اس لئے آپ کو ہمارے ساتھ سنڈے میٹنگ میں سبے تھانے میں آتے ہیں شام کو لیلول میں آتے ہیں زوم میں آتے ہیں مدیہ سے پہتا شکروعہ کم تین بجے آتے ہیں سیٹڈے میں آتے ہیں آپ چھوڑے رہے گا بھیڑ کے بھیڑ آپ کے ساتھ جھوٹنے والا ہے کتا لوگ تیار ہے پر آپ کے پاس کچھ ہونے کا ہے ایشو مسیح کے پاس کچھ تھا اس لئے بھیڑ کے بھیڑ آیا تھے ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لیا کیونکہ جو آشترے کرم وہ بیماروں پر دکھاتا تھا وہ آشترے کرم کرتے تھے پرابو یہشو دھرتی پہ آشترے کرم کرتے تھے کارن کیوں وہ سوٹا کا پرمیشتہ اور سوٹا کا منیشتہ جب یہ منیشو بن کے آیا وہ چھمتکار کیا کارن کیوں ہمارا آپ بھی چھمتکار کریں کیونکہ ہمارا اند اور ایشو مسیح ہے پہلا وہ ایشو مسیح باہر چھمتکار کیا اب ہمارا اندر رہ کے وہ چھمتکار کرنا ہے کتے لوگ پکڑیں گے جو جب بھیڑ آپ کے پیچھے تب لگے گا جب آپ کے جیبن میں چھمتکار ہوگا آپ خود آشش ہوگا دوسروں کو آشش دیلانے والا وقتی ہے تو آپ کے پیچھے بھیڑ لگے گا ایک بھیڑ اس کے پیچھے ہو لیا کیونکہ جو آشترے کرم بیماروں پر دکھاتا تھا جو بیمار لوگ آتے تھے کینسر لنگڑا لولے اندہ بہرہ گونگا ایون مردوں کو جلا دیتے تھے اس لئے وہ آشش دیل کرم کرتے تھے اب ہمارے اور آپ کے دوارہ آشش دیل کرم کرنا چاہتے ہیں کتے لوگ کہتے ہیں کتے لوگ چیٹ میں لکھیں گے میرے دوارہ پربو آشش دیل کرم کریں گے گاڈ is going to do miracle with my life گاڈ is going to show this world miracle through my life میرے جیبن کے دوارہ فرمیشو چمتکار کرنے والے جو یشو مسید چمتکار کیا وہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ چمتکار کریں یشو مسید خود بولا میں جو کیا اسے بڑھ کر تم لوگ کروں گے کیا آپ تیار ہیں کتے لوگ کہتے ہیں میں تیار ہوں چمتکار کرنے کی گاڈ will do miracles through me yes bless pari لکھے yes amen hallelujah آپ کے دوارہ پربو چمتکار کرنے آپ کے دوارہ چنگائی کرنے جب آپ چنگائی کرے گا آپ خود چنگائی پھائیں کیونکہ ہمارا پرمیشو چنگائی دھاتا ہے he is a healer he is a healer he is full of healing and anointing hallelujah آشری کرنے کرتے تھے وہ بیماروں پر بیماروں پر دکھاتا تھا بیماروں پر دکھاتا تھا وہ ان کو دیکھتے تھے ہاں وہ بیماروں کو دیکھتے تھے تب یہشو پہاڑ پر چڑھ کر اب یہشو مسیح پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ بہت بھیڑ آگے ہیں ہمارے جو اور سے بہلو بہت بھیڑ آگے ہیں چلاغے بہلون ہمارا کلیشہ میں بہت بھیڑ آنے والا ہے ہمارا زوم میٹنگ میں بہت بھیڑ آنے والا ہے کسی کو بہلو ساٹھ چھے سو بن جائیں گے تیار ہے کتنے لوگ بہلتے ہیں بہت بھیڑ آنے والا ہے کتنے لوگ ہر بھدوار کو آئیں گے بھیڑ دیکھنے کی کتنے لوگ ہر سنڈے آئیں گے بھیڑ دیکھنے کی کسی کو بولو آپ کلیشہ میں بھیڑ ہونے والا ہاں یہشو مسیح یہشو مسیح پہاڑ پر چڑھ کر پہاڑ پر چڑھ کر اپنے چیلوں کے ساتھ ہاں میرے دوارہ پرمو چمتکار کرے گا کمالیش یایس یایس بیٹا میں آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہوں یایس ہوگے تب یہشو پہاڑ پر چڑھ کر اپنے چیلوں کے ساتھ وہاں بیٹا پہاڑ پر اپنے چیلوں کے ساتھ وہاں بیٹا اور یہودیوں کے فسح کے پرمو نکٹ تھا یہودیوں کا فسح کا پرمو نکٹ تھا تب یہشو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اور تب یہشو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ایک بڑی بھیڑ کو اپنے پاس آتے دیکھا ایک بڑی بھیڑ کو اپنے پاس آتے دیکھا اور فلیپیوس نے کہا کہ ہم ان کے بھوجن کے لئے کہاں سے روتی مول لائیں اب فلیپیوس اس کا چھیلہ چندہ ہے یہ شماسی کو چندہ نہیں اس کو معلوم تھا کہ اتنا بھی بھیڑ آئے گا کھانا تیار ہے بھائیں کسی کو بولو کھانا تیار ہے ہاتھ میں کھانا شریفی تیار تیار ہے کمان جو سے بولو تیار ہے پر چھیلے لوگ فکر کر رہے تھے اتنا بھیڑ ہو گیا رات اتنے بھیڑ آ رہے رات میں لوگ کیسے واپس جائیں گے تب ایشو نے اپنے آنکھیں اٹھا کر ایک بڑی بھیڑ کو اپنے پاس آتے دیکھا کون لکھیں گے کتنا تربین صرف پانچ ہزار میں نے شروع میں بتایا صرف پانچ ہزار پورش تھے اور ستری کو گنتی کرے گا اگر ہر پورش کے ایک بی بھی تھا تو کتنا ہو گیا دس ہزار اگر ابھی کے حساب سے دو بچے پہلے تو دس میرا ممی کا تیرے بھائی بھائی تھے سپنہ وشکرمہ لکھتا ہے بیس ہزار لوگ بیس ہزار لوگ کم سے کم تھا کسی کو بولو کم سے کم ان دلوں میں پچاس ہزار ایک لاکھ لوگ آپ کے پیچھے آنے والا ہے بھیڑ کے بھیڑ آنے والا ہے کیونکہ ستیا یشمسی ہے جیوت پرمیشور یشمسی ہے وہ کوئی تصویر نہیں وہ کوئی مورت نہیں وہ سندہ خدا ہے وہ کیا تھا اب بھی کھرے گا کسی کو بولو وہ کیا تھا اب بھی کھرے گا کتنے لوگ تیار ہیں ہمین ہللویہ تب یشم نے اپنے آنکھیں اٹھا کر ایک بھیڑ بڑی بھیڑ کو اپنے پاس آتے دیکھا ایک بڑی بھیڑ کو اپنے پاس آتے دیکھا اور فلیپیوس نے کہا کہ ہم ان کو بوجن کے لیے کہا سے روٹی مولنا ہاں فلیپوس سے کہا کہ ہم انہیں کہاں سے روٹی یشو مسیح اس کو جاج رہا ہے بھائی یہ فلیپوس سوچے گا کہ یہ فلیپوس کیا سمجھتا ہے مجھے وہ فلیپوس سے پہ ان بیس ہجار لوگوں کو بھوجن دینے کے لیے ہم کہاں سے لے کے آئے ہاں پرند اس نے یہ سب باتیں اسے پرکھنے کے لیے کہیں اس لیے یشو مسیح کہا تاکہ فلیپوس سمجھے وہ کس کے ساتھ ہے کسی کو بلو آپ کے ساتھ کون ہے کیا آپ یشو مسیح کو پہچانے ہیں بیس ہجار لوگ یشو مسیح مولتا ہے ان کو کھانے کھلانے کے لیے ہم کیا کریں گے جبکہ یشو مسیح کو جانتا تھا یشو مسیح کچھ باتیں دیکھنے سے پہلے کچھ باتیں کھرنے سے پہلے دیکھتا تھا کسی کو بلو کرنے سے پہلے دیکھو بھائی پہلے کرنے سے پہلے دیکھو جو آپ دیکھتا ہے وہ آپ کی جیوان میں ہوتا ہے اب چنگائی دیکھیں گے بیڑ کو دیکھیں گے بیڑ آئیں گے بچن باتیں دیکھتے تو بچن باتیں گے ہلولویا ہے کوئی میرے ساتھ آگے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا یشو مسی کو جانتا تھا کیونکہ یشو مسی کی باہر نہیں ہے یشو مسی پریشتیوں کا باہر نہیں وہ پریشتی میں کرتا ہے بھائی فیزیک بولو ہر پریشتی میں میرے یشو کرتا ہے ہاں فلپوس نے اسے اتر دیا ساتھوہ واقع ہے دو سو دینار کی روٹی دو سو دینار کی اس سے میں دو سو بولے گا تو بہت ہے بھائی یعنی کہ دو سو بولا تو اس کا مطلب فلپوس نے شامون پترس کے بھائی اندریاس نے اسے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جبکی پانچ روٹی اور دو مچلیا ہے پرنتو اتنے لوگوں کے لیے یہ ویکیاغ ہے پترس کہتا ہے ہمارے بیچ میں ایک لڑکا ہے اس کے ممی نے اس کے کھانے کے لیے ٹیفن بھیجا ہے پانچ روٹی اور دو مچلی کسی کو بولو پانچ روٹی اور دو مچلی کتنے لوگ کھا سکتا ہے چیٹ میں بتاؤ کتنے لوگ کھا سکتا ہے میرے کو ایکیلا کم پڑے گا کسی کو بوجھو پانچ روٹی اور دو مچلی کتنے لوگ کھا سکتا ہے یعنی دو بھنڈی مسالہ اور پانچ روٹی کتنے لوگ کھا سکتا ہے چیٹ میں جلدی سے لکھونے میرے ایکیلا بھی پیٹ بھرے گا شیوانی لگتا ہے دو یا تین لوگ دو یا تین نے ایک ہی لوگ کے لئے پوریڑے گا ہاں ادھر ایک بالک کے پاس اپنے ماں نے چیفن بھیجا تھا وہ سکول جا رہا تھا یہشو مسیح کا پرچا سن کے وہ بھی آگیا تب پتروز بولتا ہے ہمارے بیچ میں ایک لڑکا ہے جس کے پاس پانچ روٹی اور دو مچ لی ہے پرنتو ان لوگوں کے لئے کیا ہے 20,000 لوگوں کے لئے پانچ روٹی اب تم معلوم میں بتا دوں وہ سین کیا تھا تین دن اور تین رات سے یہشو مسیح پرچار کر رہے ہیں اور یہ لوگ تین دن اور تین رات سے یہشو مسیح کے پیچھے ہیں جو وہ پرچار سن رہے تھے تین دن سے تین رات سے کوئی کھایا نہیں سب بھوکے ہیں بھائی اگر دس روٹی بھی دے گا ایک جن کو ان کے پیٹ نہیں بھرے گا کیونکہ تین دن سے یہشو مسیح کے پیچھے چاہ رہے ہیں میرا سوال تین دن سے وہ یہشو مسیح کے پیچھے چل رہے تھے نہ روٹی کھایا ہوگا پانی ایک بوتل لائے ہوگا وہ بھی فینش ہو گیا ہوگا پر وہ کئیسا رہا کیا چیز تھا مجھے ایک شب دے چاہیے کون بتائیں گے کیا چیز انہیں بنا کر رکھ کوئی بتائی جلدی سے تین دن اور تین رات یہشو مسیح کی بھچنوں کو سن رہے ہیں کیا انہیں سنبھال کر رکھا کیا انہیں بھوک دیتا تھا ریس لکھتا ہے فرمیشو کے لئے بھوک روشی کےش لکھتا ہے فرین اور اور کسی کو پوچھو اور کیا ہو سکتا ہے کسی سے پوچھو تین دن اور رات بچن 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 بہت خوب بچن آکاش ہل جائیں گے درتی ٹل جائیں گے پر میرا بچن کبھی نہیں ٹھلے گا گریس لکھتا ہے چمتکار بہت لوگ چنگائی پائیں بیس آجار لوگ آئے تو انیک لوگ چنگائی پائیں اور کیا انہیں بنا کر رکھا تھا پر میشو کا وڈ کی روٹی وڈی روٹی ہے کیا بات ہے پر میشو کا وڈی روٹ ہے آشیش اور کیا میں ایک شب دھونڈ رہا ہوں کسی کو بلے ایک شب اگر آپ بول دیا تو پکہ آپ آشیش پائے گا کونسا ایک وڈ بیداری کا جنون وہ تو ہے وہ بکتگت طور سے بکتگت طور سے بیداری پریوار کے طور سے بیداری جیون کے روٹی کھا رہے تھے اوکے وندنہ جاندہ اوکے پریم وینو پریم دیپک گپتہ اس کی دیپالی کاٹ کر وشواز آورہ 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 ایک شب ایک شب میں چاہتا ہوں کون بتائیں گے جلدی سے کسی کو بلو ابھی شیک یشیو مسیح کے اوپر وہ ابھی شیک تھا کیونکہ ایک جگہ وچن لکھا ہے یس حضوری وچن کیا بات ابھی شیک ابھی شیک مطلب پرمیشن کے اوپسٹت دہاں پر پرمیشن اوپسٹت ہوتا ہے دیکھو وہ سمریہ ستری کوئے کے پاس یشو مسیح کے پاس وہ کوئے میں کس لیا آیا تھا پانی بڑھنے کے لئے گھڑا لے کے آیا تھا یشو مسیح بولا میں جو پانی دے گا تمہیں زندگی بڑھ پیاس نہیں لگے وہ کیا تھا ابھی شیک جو سے بولو ابھی شیک یعنی کی مہیمہ پرمیشن کی اوپسٹتی ایک بچہ میں لکھا ہے ابھی شیک ہر جوؤں کو توڑتا ہے بھوک کی جوا توڑے گا بھیماری کی جوا توڑے گا اللہ لویا جو سے بولو مجھے پرمیشن کی ابھی شیک چاہیے مجھے پرمیشن کی مہیمہ چاہیے کھمان کوئی جایت میں لگو مجھے پرمیشن کی ابھی شیک چاہیے اوکے ایتھے کیا لکھا ہے پانچ روٹی پتروز کہتا ہے پانچ روٹی پانچ روٹی اور دو مچھلیا اور دو مچھلی اتنے لوگوں کے لئے بھی کیا ہے اتنے لوگوں کے لئے بھی کیا ہے بیس اجار لوگوں کے لئے کیا ہے بھائی کسی سے پوچھو نا ایک بیکتی کھائے گا تو ختم دینہ روئے لگتا ہے مجھے ابھی شیک چاہیے مجھے مہیمہ چاہیے مہیمہ مطلب پرمیشن کی گلوری ابھی شیک مطلب پرمیشن کی اوپستتی اوکے ہاں یہشو نے کہا یہشو نے ان سے کہا کہ لوگوں کو بیٹھا دو ارے بھائی بیس اجار لوگ کو بیٹھا آپ دیکھو چمتکار ہونے والا ہے یہشو نے بولا اپنے چلوں کو بھائیو چلوں کو بولا بیٹھا سب کو پانچ روٹی ہے دو مچلی ہے دیکھو کئیسا پربو چمتکار کرتا مجھے پرمیشن کی مہیمہ چاہیے اوکے ایشو نے کہا کہ لوگوں کو بیٹھا دو اور اس جگہ بہت گھاس تھی بہت گھاس تھی یعنی کہ کھیت میں تھا بہت گھاس تھی تب بے لوگ جو لگ بگ پانچ ہزار کے تھی بیٹھ گئے پورشوں کے بات کر رہے پانچ ہزار پورش لوگ سے بے بیٹھ گئے سب کو چھلے لوگ بیٹھ آیا تب یشو نے روٹیا لی اور دھنیواد کر کے بیٹھنے والوں کو باٹ دی اور پربو نے روٹی کو لیا کتنا روٹی پانچ روٹی اور دو مچ لیا پہلا روٹی لیا فرمیشن کو دھنیواد کی گنونتھ ہونے کا ملٹیپلائی کرنے کا آپ جب دھنیواد کرتا ہے اور آپ اسے توڑتا ہے وہ گنونتھ ہوتا ہے ہالللویہ جب آپ کو پگار ملتے ہیں آپ جب اسے دھنیواد کرتے ہیں اور جب دس چکا پربو کو دیتے ہیں پربو اسے گنونتھ کرتا ہے کہتا لوگ سمجھ رہے کیا میں کسے جب آپ پانچ روٹی اور دو مچ لی سے پربو نے دیکھو آپ کو پربو کے ہاتھ میں کچھ دینے کہے جس کے دوارہ پربو آپ کے جیبن میں چمتکار کریں ہم پربو کو دینے ہی نہیں چاہتے پربو چمتکار کیسے کریں اس نے پانچ لوٹی لیا اور توڑا کیا لکھا ہے پرمیشو کو پتہ پرمیشو کو دھنیواد کیا اور توڑا اور بیٹنے والوں کو باٹ دی اور بیٹنے والوں کو پانچ ہزار بیس ہزار لوگ کو باٹ دیا اور ویسے ہی مچھلیا بھی دو مچھلی کو لے کر جتنے وہ چاہتے تھے باٹ دیا جتنے وہ تھے سب کو باٹ دیا توڑتا گیا پربو نے دھنیواد کر کے چیلوں کو بولا توڑ 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 کے دے توڑ توڑ کے دے ایک کا بھارہ دوسرا کا بھارہ تیسرا کا بھارہ چوتھا کا بھارہ پانچ ہزار کا بھارہ بیس ہزار کا بھارہ سب کو باٹ دیا جب ہم پربو کو دھنیواد کوئی بھی آپ کو گنون چاہیے آپ کو ملٹیپلیکیشن جائے کوئی بھی چیز بڑھنے کا ہے تو اٹھاؤ اور پربو کے سامنے دھنیواد کرو اور توڑو وہ تکڑا کبھی ختم نہیں ہو ہے کوئی میرے ساتھ ہلللویہ یہشو مسیح نے اس روٹی اور مچھنی لیا اور دھنیواد کیا اور توڑ کر بولا چیلو کو بولا باٹا اب وہ بیس ہزار پچیس ہزار لوگ تھے ان کو باٹا کسی کو پوچھو کیا ہوا اب یس جب بے کھا کر ترپت ہو گئے جب بے کھا کر ایک ایک وقت یعنی کی بیس ہزار لوگ کھا کر ترپت ہو گئے تو اس نے اپنے چیلو سے کہا اس نے اپنے چیلو سے کہا کہ بچے ہوئے تکڑے بٹور لو بچے ہوئے بارہ چیلو توڑ توڑ کے دے رہا تھا توڑتے توڑتے سب کال بیس ہزار لوگ کھا بھر گیا اب جو تکڑے پڑے تھے اسے اکھٹا کیے بارہ چیلو اکھٹا کیے تو کیا ہوا تکڑے اکھٹا کیے ہاں تکڑوں بٹور لوگ کی کچھ پیکا نہ جائے بارہ چیلو توڑ توڑ کے دے رہتے سب اکھٹا کیا اور کوئی پیکا نہ جائے سو انہوں نے بٹورا اور انہوں نے بٹورا بارہ چیلو نے بٹورا جبکہ پانچ روٹیوں کے تکڑے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے اور پانچ روٹی بیس ہزار لوگ کھانے والوں سے جو تکڑے بچ کے تھے انکہ بارہ ٹوکریہ بھری آرے بھائی بارہ چیلو آپ تکڑوں کو لے کر ایک سمیہ چیلو لوگ پریشان ہیں پانچ روٹی دو مچھلے سے اتنے لوگ کو کئیسے کھائیں گے اب یہ مسیح بول رہا ہے تکڑوں کو اکھٹا کرو تو بارہ چیلہ ایک ٹوکری اکھٹا کیا تکڑا می گ کسی کو بلو می گ ہمارا پرمیشو چمت کار کرنے والا پرمیشو جب وہ لے پانچ روٹی لے دھنیوات کیا دو مچھلی لے دھنیوات کیا تو کیا ہوا بیس ہزار لوگ کھانے کے بارہ ٹوکری بج گئے میں سمجھتا ہوں جب چیلے لوگ تکڑے توڑ توڑ پہلے وہ سوچ ہم کیوں نہ پہلے کھالیں جب آپ بیس ہزار کھائے گا ملے گا یہ سوچ بارہ ٹوکری پرمو بھر جا کسی کو بلو جا لے کے جا اللہ ہے کوئی میرے ساتھ میرا پرمش چھمت کار والا پرمش آگے کیا لکھا ہے تو انہوں نے بٹورا اور جب کی پاس نوٹی کی تکڑے جو کھانے والے سے بچ رہے تھے جو کھانے والے بیس بچ گئے تھے بارہ چھلو کی ایک ایک ٹوکری لے جا بڑی تو کس کا پل آپ سمجھ اللہ بارہ ٹوکری بچ گئے اب وہ بولتا ہے کی بات تب جو آشڑے کرم اس نے کر دکھایا اسے وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بھوشدو وقت جو جگت میں آنے والا تھا نشجہ یہ ہی ہے پورانے نیم سے بھوشدو پروفت جو آنے والا تھا یہ یہ یا تب ان کو معلوم پڑ یہ صرف بھوشدو آتا نہیں صرف اپوسٹل نہیں صرف پرچارک نہیں صرف یہ نہیں وہ پرمیش رہے بھائی جو چھ بلو یہ شیو مصی میرا پرمیش رہے وہ چمت کار کیا تھا وہ چمت کار کھرے گا اور آنے والا آنے چمت کار دیکھے گا جو چھ بلو یہ شیو مصی میرا پرمیش رہے وہ میری دوارہ چمت کار کھرے آنے والا دن چمت کار ہوگا اور بڑی بڑی مہیمہ پرمیش ہماری دوارہ دکھائے کتے لوگ بلتے چمت کار چمت کار چالی ہونے والا آنکھ دیکھا نہیں سنان من میں بیچار اٹھا نہیں اس طور سے پربو کھر نیوالا کتے لگتے یا اس لئے گلت باتوں میں مت فسو پربو سب کچھ موردوں کو جلائے اندوں کو دکھائے لنگڑوں کو چلائے بہروں کو سنائے گونگوں کو بلوائے پریشان لوگ کو چھککارہ دی یس مسی میرا فرمیش کمان لگو نا سب یش مسی میرا فرمیش رہ وہ میرا راچاو کا راج وہ میرا پربو کا پربو وہ میرے دوالا چھمت کار کرنا چاہتا کتے لوگ وش وش کرنے بولو میرے ساتھ وہ میرے دوالا چھمت کار ہم کو وش وش کرنے کا پربو کی وچن میں ہوا ہے اب بھی ہوگا وچن ہے تو کسی بولو وچن ہے تو ہے کتے لوگ وش وش کرنے والے اس کی مہیمہ کو دیکھیں گے نامنکن کو منکن کریں اسمبھو کو شمبھو کرنے والا میرے ساتھ اوکی آگے یہ شویہ جان کر کہ وہ مجھے راجہ بنانے کے لئے آکر پکڑنا چاہتے ہیں پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا اور سب کھا کے ترپ ہو گیا ہلیلویا رائز اللہ کتنا لوگ سن گئے ہمارا پرمیشو چمت کار والا پرمیشو پانچ روٹی اور دو مچھلی سے بیس ہزار لوگ کو کھلایا اور بارہ ٹوکری ٹوکڑے بچ گئے ہلیلویا اور ہم ہے کہ اپنی گھر میں پرشان تنکہ ملتے ہیں آپ کو پورا مائنہ چلتے نہیں اور دوسروں سے پیسہ مانگ نمی پر پرابلم کیا ہے ہم منش پہ بھروش کرتے ہیں کتنا لوگ آج سے مجھے سننے والا ہر وقت سے آپ جب تنکہ آتے ہیں آپ اسے اٹھا کر پرابو کو دھنیوات کری اور پہلا دس ٹھکا جب پرابو کی لئے الگ کرے باقی نب ٹھکا کو پرابو گن ون کرے میں ممبئی شہر میں آئے تھا میرا پہلا پگار تا گیار سو روپی پر پرستیتیوں کے بیچ میں پرابو مجھے سکھایا میں اپنا پہلا دس ٹھکا نکال کر پرابو کو دینے لگا نب ٹھکا کو پرابو گن ون کی ہللو یا میں چول میں رہتا تھا صوبہ ڈبا لے جاتا تھا کہ سو چالی باہر تھا اس طر پر میں کھڑا ہوں جہاں پر پرابو مجھے کروڑوں کا گھر دیا لاکھوں کی گاڑی میں گمتا ہوں خارن کیوں میرا پرمیشو چمت کار والا پرمیشو ہم نے سمجھ لیا جب آپ پرابو کو کام کرنے کی لیے دیتا ہے دس ڈس ٹکا باقی نبی ٹکا پرابو آپ کا چمک کار بنا کر اسے گن من کریں کی تیار ہیں پیسے کے ماملے میں آشش پانے کا ہے پیسے کے ماملے میں دش وان دو پرابو کی راج کو بڑھا پک آشش پائے پانچ روٹی دو مچھلی سے اگر پانچ ہزار پریبار کو کھلایا گا تو آپ کی پریبار کو کیوں نہیں کھلا گا میرا پریبار کوئی کمی گھٹی نہیں ہوں گا ہم گریب پیدا ہوا پر ہم امیر ہو کر مرے گے کیونکہ میرا کسی نے کہا آپ گریب گھر میں پیدا ہوا گلتی آپ کا نہیں ہے پر آپ گریب مرے گا تو گلتی ٹک ہے کوئی میرے آج آپ کی ٹیوب لائٹ کھل نہ ملتا کھتنا لو وش باش کریں پانچ روٹی اور یہ وش کو ہمیشہ یاد رکھ نا پانچ روٹی اور دو مچھلی سے پانچ ہزار پریوار کو کھلایا ایک نہیں دو نہیں پانچ ہزار پریوار صرف پانچ روٹی اور دو مچھلی سے آپ کا تنکہ سے آپ کا پریوار نہیں آپ کے دوارہ پانچ ہزار پریوار کو پربو آپ کے دوارہ کھلا کتنا لوگ تیار کیا آپ پربو کے راج کے لئے آشیش جب آپ پربو کو دھنیوات کر کے ایک بھاگ یعنی دس ٹکا جب آپ پربو کے لئے الگ کرتا ہے باقی نبی ٹکا آپ کا پریوار کھائیں گے اور آپ کے دوارہ پانچ ہزار پریوار کھائیں گے ہمارا پرمیشن ملٹیپلیکیشن والا پرمیشن اڈیشن او پانچ روٹی سے اور دو مچھلی سے کھلایا تو کتنے آدھیک آپ کو وہ کھلایا کتنے آدھیک آپ کو اس لئے دعوت کہتا ہے یہو میرا چروہ مجھے کوئی گھٹی نہیں وہ میرا مالک ہے بھائی سورگ اور دھرتی کا مالک میرا مالک ہے وہ میرے جیوان میں کوئی گھٹی ہونے نہیں دی امین جلدی سے میرے پیچھے بولی آنکر آپ پہلے بار ایشو مسیح کو سن رہے شمت کاری پرات میرے پیچھے بولی جور سے آنکھوں کو بند کر ہاتھوں کو اٹھا کر میں آپ کے چرنوں میں آتا ہوں جانے انجانے میں مجھ سے جو بھی پاپ ہو مجھے تو شما کر اپنے لہو سے دھوکن شد پویتر آپ میرے لئے آیا آپ مارا گیا دفنا گیا جی اٹھا آج میرے لئے آپ سندھ آئی ایشو آپ میرا پربو آپ نے پانچ روٹی اور دو مچھلی سے پانچ ہزار پریبار کو کھلایا جب میں دشوانز دیتا ہوں پربو جی میری پریبار اور میرے دوارا ہزاروں پریبار کو آشش کرے یہ شکے نام س آمین سب جو سے بلے آمین آمین کا مطلب ایسا ہی ہونے دے کمان جو شیط آمین